آخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ ومارک وسلم صلاتا وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ معزز علماء کرام لائق ست تکریم حاضرین مجلیس عزیز طلبہ حصول برکت کے لئے ایک قرآن مجید فرقان حمید ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت مقدسات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک وطعالہ سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیبِ لبیب نبی کریم علیہ افضل صلات و تسلیم کے صدق و تفیل مجھے حق کہنے کی توفیق اتا فرمائے تم تمام شرکہ محفیل اللہ تبارک وطعالہ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کے علم ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں یہ سلسلہ جاری ہے تو آج ہم کسی آیت پر درست تو نہیں دیں گے لیکن حالات حاضرہ کو ملاحظہ فرمائیں کہ پاکستان ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان دنوں میں اعلی حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی کا یوم اور ان کی یاد اور ان کے عرص منعقید کیے جا رہے ہیں تو ہم اس کے متعلق کچھ باتیں ارز کریں گے یاد رہے کہ یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس میں چند مسلمانوں کی یادیں وابستہ وابستہ ہیں اور ان کے ایام منائی جاتے ایک تو کسی طرح ہم لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگئے اور خواتمی نمیت بہت زیادہ کہ سفر کی جو تیرا تاریخ ہے اس میں بلائیں نازل ہوتی تو پرانی عورتیں کیا کرتی ہیں کہ چنے عبال کر اور چھتوں پر پھیکتی بلائیں جو ہیں وہ اتنی بیوقوف ہیں کہ آپ کو نہیں پکڑیں گی خالی چھولے کھا کے چلی جائیں سب چھتوں پر نبچنے اور نبگہوں یہ ڈال دیے جاتے یہ ایک رواج بلکل غلط اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا آخری جو سفر کا بدھ ہے اس کو منایا جاتا کہ حضور علیہ السلام اس میں صحتیہ ہوئے حالانکہ تمام سیرت کی کتاب ملاحظہ فرمائی آپ کے سفر کے آخری بدھ کو یا آخری ایام میں حضور علیہ السلام سخت علیل تھے تو یہ بات بھی غلط ہے اور حدیث شریف میں مطلقا فرما سفر کوئی چیز نہیں شیعق محقیش عبداللق سفر کے مہینے میں نقل فرما کہ یہ رواج جو ہیں یہ مسلمانوں میں یہ غلط ہیں اور یہ قاوت کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں یہ بھی کوئی اصل نہیں اس کی اور خالی بدھ بنایا جاتا ہے لوگ سیر تفریق نکلتے ہیں یا شیرنی بھی بڑھتے ہیں یہ ساری باتیں لغو ہماری یہاں پتانی کہاں سے آگئی اور چلی آرہی ہیں شروع سے اس کی تو کوئی اصل نہیں اور سفر کے مہینے میں مشہور دنیا کے پیش وعا اعلا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریل ورحمت اللہ تعالی کا وصال سفر کی چھبیس تاریخ کو ہوا جمعہ کا دن تھا اور جو ازان کہی جاتی ہے زہر کی جمعہ میں یعنی ایک تو جمعہ کی خطبے کی ازان ہے کہ عام جو ازان ہے اس ازان کے وقت میں آلہ فاضل بریل وی کا وصال ہو جس وقت آپ کی روح اپنے جسم سے نکل رہی تھی اس وقت بونزن کی یہ آوازیں سب رحمت اللہ کا وصال ہوا وصال سے قبل آلہ حضرت نے اپنے بھتیجے مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحب مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی لہ اکیاسی یا بیاسی میں بریل شریف حاضر ہوا ان سے میری ملاقات بھی ان کو بلا کر ایک پورا وسیعت نامہ تحریر کرایا گیا جو وسایہ شریف کے نام سے مولانا حسن رضا خان صاحب کے نام سے وہ بعد میں پھر چھپا بھی تو عالی حضرت فاضل بریل ورحمت اللہ کا وسال چھبیس سفر کو ہوا اور آپ کی ولادت جو ہے وہ دش شوال عیسوی کے اعتبار سے اٹھارہ سو چھپن و ہجری کے اعتبار سے بارہ سو بہتر یہ آپ کی تاریخ پیدائش آپ کے ولادت ایسے پرفتم دور میں ہوئی جس کو میں نے گاہے گاہے آپ کو بیان بھی کیا کہ جنگ آزاد یہ جنگ جو جہاد کا دور تھا انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا تھا علوانے تو جگہ جگہ جنگ جاری تھی اور انگریز نے تحریک کو طاقت کے بلبوتے پہ کچل دیا تاریخ میں ہم نے پڑھا سقوط دہلی جیسے کہ آپ جانتے ہیں بھی سنا ہوگا اپنے خبروں میں سقوط ڈھاکا بے شمار آدمی اس میں جہاں بھاق ہوئے شہید کیے گئے زبان اور علاقے کے بنیاد پر کئی لوگوں کو قتل کیا گیا اسی طرح جب مسلمان انگریزوں کے مقابل آئے خود مسلمانوں نے مسلمانوں کے مخبری کر کے انہیں پکڑوایا انہیں سزائیں دی گئیں کالے پانی کی سزا دریائے شور اور بعضوں کو اپنے شہر میں جہاں کہ مشہور علم تھے وہیں انہوں نے سامان تیار کر کے انہیں وہاں پھانسی جیسے حضرت اللہ مولان عقیف آئیت علی کافی رحمت العالی کو یہ مراد آباد کے رہنے والے تھے تو مراد آباد کے دربار بھرے بازار میں ان کو فانسی دی گئی اور یہ انگریز اس لئے کرتا تھا کہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم سے بغاوت کا علم بلند نہ کریں ان کو دیا ایسے دور میں صفح اول کے جتنے علمات ہیں وہ سب کے سب یا تو شہید کر دی گئے اور یا انہیں کالے پانی بھیج دیا گیا دریائے شور وہاں وہ قید و من کی سعوبتیں گزار رہے تھے حب سے دوام جس کو کہنے دوسری زبان میں عمر قید جو زندہ رہے وہ عمر قید کی سزا گزار رہتے دریائے شور اور یہ ایک مشہور جزیرہ ہے جو رنگون کے سمندر کے قریب کہیں ہوتا یہاں سے پانی کے جہاز انڈیا سے ابھی بھی جاتے دریائے شور جعفر تھانسیری یہاں کا قیدی تھا اس نے ایک جگہ لکھا کہ اس کو کالا پانی کیوں کہا جاتا وہ اس کی وجہ لکھتا ہے کہ عام سمندر کے نسبت یہ پانی بہت زیادہ گہرہ ہے تو گہرہ ہونے کی وجہ سے پانی سیاہ نظر آتا اس لئے مشہور ہوگی کالا پانی اتنا گہرہ سمندر ہے کہ وہاں سے کوئی عبور کر یعنی اس قید خانے سے کوئی جائی نہیں سکتا بھاگی نہیں سکتا اس لئے وہاں رکھا جاتا خواتین جو گرفتار ہوتی انہیں بھی رکھا جاتا جاتا جعفر تھانسیری کہتا ہے موررخ کہ یہ اتنی مہربانی کرتے تھے انگریز کہ عورتوں کو اگر حب سے دوام ہے اور مردوں کو تو وہ کرتا کہ سب کو جمع کر مناسب طریقے سے پوجھ گچ کر ان خواتین کو ان کے نکاح میں دے دیا کرتا تھا کہ جو حب سے دوام کے سزا گزارتے تھے کہ چلی ٹھیک میاں بیوی بن کر کے اپنی سزا جو ہے وہ پوری کریں یہ وہ انگریز مہربانی کرتا تھا ان قیدیوں کے ساتھ وہیں حضرت اللامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علی بھی وہیں قید تھے اللام فضل خیر آبادی منطق اور فلسفہ کے بہت بڑے امام تھے اور ان کے والید ماجید بھی بہت بڑے امام تھے انہیں منطق فلسفہ اپنے والید گرامی سے پڑھا تھا جن کا نام تھا اللہ مفضل امام خیر آبادی رحمت اللہ علی غالیب سے بڑے مراسم تھے بلکہ تاریخ میں یہ بھی ہم نے پڑھا کہ مرزا غالیب اپنے کلام کی تصیح اللہ مفضل خیر آبادی رحمت اللہ علی سے کروایا کرتا کہ دیکھیں اس میں ان اشار کو اور کہتے ہیں کہ اللہ مفضل خیر آبادی کی تحریک پر ہی غالیب نے اپنا دیوان مرتب کیا اور ابھی بھی خیر آباد میں جو اللہ مفضل امام خیر آبادی کا مزار ہے اس پہ قطبہ مرزا غالیب نے جو اشار کہے وہ لگا ہوا تو اس طریقے سے غالیب کے بھی استاد تھے اللہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ دہلوی سے امتنائی نظیر کے بانے جب مناظرہ ہوا یعنی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الیمان میں یہ کہا اللہ تبارک اگر چاہے تو ایک آن میں کروڑوں محمد جیسے پیدا کر تو اللہ فضل خیر آبادی کا نکتہ نظر یہ تھا کہ جب اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی تو یہ کائنا جائز ہی نہیں کہ اللہ تعالی اگر چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دیں اس پر مناظرہ ہوا اور اس پر علامہ فضل خیر آبادی نے تکفیر بھی کی اسماعیل دہل بھی کی اور علامہ فضل خیر آبادی کا جو موقف تھا ان کے موقف کی تائید میں مرزا غالب نے ایک بہت بڑی نظم بھی کہی انتناع نظیر پر وہ بھی ہمارے پر محفوظ ہے کوئی صاحب اگر تحقیق کریں وہ ان کو دی جا سکتی تو صفحے اول کے علماء تو سب چلے گئے اب امت کے رہنمائی کون کرتا آلہ حضرت فاضل بریلوی سے پہلے علامہ فضل رسول بدایونی رحمت اللہ اہل سنت کے رہنمائی کرتے رہے اور جبت مذہب بیدینوں کے فتنے سے لوگوں کو بچاتے رہے انہی کے صاحب زادہ تھے علامہ عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ جن سے آلہ حضرت کے بہت زیادہ مراسم تھے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی نے علامہ عبدالقادر بدایونی کی شان میں ایک عربی میں قصیدہ بھی کہا جو چھپا ہوا کتابوں میں موجود ہے غرض یہ کہ علامہ فضل خیراباد رحمت اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے حدیث میں وہ تلمیز تھے شاہ عبدالقادر مہدی دیلوی سے بھی پڑی تھی نرز یہ کہ جس وقت شاہ عبدالعزی مہدی دیلوی نے شیعوں کے رد میں کتاب لکھی تو ایسا نہیں کہ جو معروف عقائد تھے اس کو لکھ کر انہوں اس کا رد کر دیا بلکہ ایران آپ نے خطود بھیجے اور اس وقت کے زمانے جو ایران کے بڑے علماء تھے ان سے منگوار کہ ہم اہل سنت پر آپ کے کیا کیا اترازات انہوں نے جو اترازات بھیجے ایک زخیم کتاب شاہ عبدالعزی مہدی دیلوی نے شیعہ حضرات کے رد میں لکھ تو ایک مناظر شیعہ مشتہد وہ آلہ حضرت فاضل بریج بلکہ شاہ عبدالعزی مہدی دیلوی سے مناظرہ کرنے کے لئے آیا تو اب کیا ہوتا ہے یہ سب جانتے تھے کہ شیعہ ہے لیکن سفارتی یا مہمان نوازی کے تقاضے ہوتے ہیں اللہ فضل خیر عبادی ان کے طالب علم تھے انہوں نے اپنے کلاس میں سے بچے کو بلایا اور کہ جاؤ یہ ایران سے آئیں ہم سے مناظرہ کرنے انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا دو مہمان خانے میں اللہ فضل خیر عبادی انہیں ٹھہرا دیا رات میں ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور دراز کا سفر کائی کے لئے کیا کہا تمہارے استاد سے مناظرہ کرنے آیا اچھا انہوں کا مناظرہ کہ کیا سوالوں کا اس کا صفایہ کر دیا تو ایران کا وہ جو تھا مشتہی وہ سوچنے لگا کہ جس کے طالب علم اتنے ہوشیار ہوں ان کے امام سے کون مناظرہ کرے گا وہ اپنا بوریا بستر لپیڈ کا راتی میں چلا گیا کہ بجائے اس ذلت کے یہ ذلت سہی ہے کہ چلو یہاں سے کوچ کر جاؤ چلے گئے وہ صاحب صبح کا وقت ہوا تو شاہ صاحب اپنی تمام مصروفیات سفاری ہو کر دستر خان لگایا اور اللہ خیر آبادی کہ جاؤ ہمارے مہمان کو بلالا وہ تو رات ہی چلے گئے تو شاہ صاحب سمجھ گئے کہ نے تم نے کچھ شرارت کی ہوگی کہ میں نے خالی پوچھا کہ آپ کائی کے لئے آئے تو پوری لسٹ انہوں نکال یہ یہ مسائل ہے میں نے نمبر وار ان کا رد کیا تو وہ از خود ہی چلے گئے ہم نے کچھ کہا نہیں تو یہ علم تھا اللہ مفضل خیر رحمت اللہ تعالی پورے ہندوستان میں منطق فلسفہ کا ان سے بڑھ کر کہ امام کوئی نہیں اور جو ان کے ساتھ بیٹھنے والے شاگیر انہوں نے بڑی شہرت پائی ان کے سائرزادے تھے منطق میں ان کا بہت بڑا مقام اللہ عبدالحق خیراباد رحمت اللہ تعالی خیراباد ہندوستان میں بڑی مشہور جگہ ہرشن کے ان کے والد کہتے رہے کہ سرکار ملازمت مت کرو مگر انہوں نے دہلی کی کمشنری قبول کر لی اس زمانے میں فتح و عالم گیری کے اعتبار سے فیصلے کی جاتے فقہ حنفی پر اللہ فضل خیراباد بہت بڑے علمات اور قاضی بھی تو سارے فیصل اللہ فضل خیراباد کے کوٹ میں ہوتے اور اس طریقے سے انہوں نے بہت نام کمایا پورے ہندوستان شاگرد ان کے تہی نکلے اور شاگردوں کا سلسلہ اتنا بڑا اتنا بڑا کہ اگر آپ حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ کی سند تلاش کریں تو اس میں بھی اللہ فضل خیراباد رحمت اللہ لے ایک مرتبہ لطیفہ یہ ہوا بہت بڑے نواب تھے رامپور کے رامپور کے نواب صاحب نے آلہ حضرت کے خسر سے رابطہ کیا کہ میں آپ کے داماد کی دعوت کرنا چاہتا آلہ حضرت بہت کم جایا کرتے تھے ان دعوت وں ایک تو ایک علم اصروفیات بہت زیادہ تھی لیکن انہوں بڑی سفارش ہیں لڑائی اور انہوں نے خوش آمد کی کہ آپ لائیے کسی طرے تو آلہ حضرت ان کی دعوت میں چلے گئے نواب صاحب نے کیا کہ آلہ حضرت کو بلایا اور ساتھ ہی علامہ عبداللہ خیر آبادی جو اس وقت موجود تھے انہیں بھی دعوت میں بلا لیا دعوت میں بلا کر دونوں ہزارات اور مہمان جو تھے دسترخان پہ بیٹھے نواب صاحب نے عزراہ مہربانی آلہ حضرت فرمایا کہ مولانا میری خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ منطق علامہ عبداللہ خیر آبادی سے پڑھ لیں کہ وہ جانتے تھے کہ بہت بڑے امام ہندوستان میں منطق کے تو اب وہ مخاطی ہوئی علامہ عبدالحق خیر آبادی آلہ حضرت فرما صاحب زاد کیا نام ہے انہیں کہ احمد رضا اچھا کیا کام کرتے ہو کہ رد وہاں بھی اچھا کہ وہی کام کرتے ہو ہمارا خبتی بدائیونی کرتا ان کا اشارہ تھا علامہ عبدالقادر بدائیونی کی طرف وہ بھی علامہ عبدالحق شاگریت منطق میں اچھا کہلے وہی کام کرتے ہو تم جو ہمارا خبتی بدائیونی کرتا عبدالقادر کہلے ہاں وہی کام میں کرتا ہوں جو آپ کے والد بھی کرتے اللہ فضل علی خیر آبادی تو اب دونوں مزرگوں میں کوئی نوک جھونک تو ہوئی تو اب انہوں نے کہا کہ صاحب زاد کیا منطق پڑھی ہے آپ نے ساری کتاب میں نے اپنے والد مولا نقیلی خان صاحب سے منطق پڑھ لی ان کو یقین نہیں آیا کہ اتنی کم عمر میں سنا ہوگا اپنے جلسوں میں تیرہ سال دس مہینی کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر پہلا فتوہ بھی لکھ درجہ میں پڑھائی جاتی ہے تو پوچھا کہ صاحب زاد یہ کتاب بھی آپ نے پڑھ لی آلہ حضرت ان سے فرما اچھا تو آپ کے مدرس میں کتاب یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اب وہ بڑے حیران بھی رہے شرمیندہ بھی میں نے بلاوجہ اس کتاب کا نام لیا تو پھر انہیں یہ کہہ دیا کہ وہ صاحب زاد تیز تراری کا عالم اگر یہ رہا پھر تو ہم آپ کو پڑھا چکے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چونکہ آپ سے پڑھنے نہیں تھا اس لئے میں نے یہ سخت جواب آپ کو دیا یہ محفل آئی گئی چلی گئی تو منطق میں بڑھے کامل اور مکمل تھے اور یہ نہیں صرف کہ میں زبانی کہہ رہا ہوں بلکہ اس پر آلہ حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں بھی گوا کوئی علم ایسا نہیں جس پر آلہ حضرت فاضل بریلوی نے کتابیں نہ لکھی ہوں اپنے پیچھے تمام علوم جو تھے ترے پن یا پچپن علوم ان پر آلہ حضرت کو دسترستی اور سب پر آلہ حضرت کتابیں جو ہیں وہ تحریر فرمائیں اور وہ بعض اس میں چھپ گئیں بعض غیر متوبہ بھی ہیں اور بعض ہماری کم نصیبی ایک آدمی جو کام کیا کروڑوں آدمی اسے سمال نہیں سکے بعض کتابیں جو ہے وہ ضائع بھی ہو گئیں اسی طریقے سے فلسفہ جدید پر آلہ حضرت کا حرکت زمین آلہ حضرت اس کے قائل تھے کہ زمین حرکت نہیں کرتی زمین ساکین اس پر بڑا مبسوط رسالہ لکھا آلہ خود فرما میں نے اس میں ایک سو پانچ دلیل نقل کی کہ زمین گھومتی نہیں بلکہ ساکین پھر اس کے بعد حضور مفتی آزم ہند نے فرمایا عرض کی کہ حضور آپ نے فلسفہ جدید کا طورت کیا ہے ایک کتاب فلسفہ قدیم کے رد میں بھی لکھ دیں آلہ حضرت نے اپنے صاحب زادی کی فرمایش پر فلسفہ قدیم کا رد کیا اور وہ کتاب بھی چھپی کلمت الملہیمہ کے نام سے چھپی وہ ہمارے پاس بڑی پرانی رکھی ہوئی تھی تو حادثہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ایک بنارس کے صاحب دارلو امجد یہاں میں مہمان ٹھہرے جو ہندوستان کے کاتیب تھے تو مفتی زفر علی صاحب نے مجھ سے بلا کر کہا کہ یہ غریب آدمی ہیں اور کتابت اچھی جانتے تو آپ کوئی لکھنے کا کام ہوتی ان سے لے لیں میں انہیں بلالی اپنے مہمان مسلح الدین گارن اور وہ کتاب ان کو نکال کر دی میں نے کہ یہ کتاب کی آپ کتابت فرما دیں اور یہ چھپی تھی سب سے پہلے میرٹ میں مولانا سید غلام جیلانی رحمت علیہ جن کا لقب تھا صدر علماء پہلے انہوں نے چھپی تھی وہ آخر اتنی ادھق کتاب تھی کہ مولانا غلام جیلانی رحمت علیہ کی قیادت میں چھپی ورنہ اس کا چھپنا ممکن نہیں تھا ہم نے اس کے صفحے ان کو دے دی چالیس ہم نے کہ یہ لی اس کو کتابت کر لے آئیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ کتابت کے لی وہ دیا اور ہم نے نقد انہیں سات سو روپے دے بھی دی تو بیل بھی گیا اور رسی بھی گئی واپس ہی نیا بند خدا مفتی صاحب نے کہا کہ یہ کراچی میں ہے بیچاروں کا خرچہ پانی نکل جائے گا آپ دے دے تھا ہم نے دے دی اس سے ہم نے انداز لگایا کوئی اہم کتاب کاتیب کو دینے سے پہلے اس کی فوٹو کا بھی کرا لینی چاہیے تاکہ کتاب ضائع نہ ہو جائے یوں وہ کتاب ہم سے ضائع تو ہو گئی ملتان میں کسی صاحب نے سراغ لگا تو پتہ نہیں کس طرح انہیں پتہ لگا کہ کتاب میرے پاس ملتان سے ایک پبلیشر میرے پاس آئے کہ یہ ہماری کتاب زیر کتابت ہے اور اس میں کچھ لائن ایسی ہیں جو پڑھی نہیں جارہی کسی طرح ہمیں سراغ لگا کہ آپ کے پاس کتاب ہے کچھ دیر کے لیے یا کچھ دن کے لیے آپ کتاب ہمیں دے دیں ہم اپنی کتاب کی تصریع کر کے آپ کو کتاب واپس کر دیں گے یا فوٹو کا بھی ہم بنا لیں گے اصل کتاب آپ کو دے دیں گے تو میں نے ان سے کہا ہماری کتاب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا لہذا آپ خوشی یہ ہوئی ہماری تو ضائع ہو گئی کتاب غرض یہ اور ہم بڑا افسوس ہوا لیکن خوشی یہ ہوئی کہ وہ کتاب کسی طریقے سے فتاوہ رزویہ میں چھپ گئی یوں اللہ تبارک وطالعہ کرم ہو گیا کہ وہ کتاب مسلمانوں تک زندہ مل گئی اور فتاوہ رزویہ کسی جل میں یہ دونوں وثال ہیں یہ دونوں کتابیں فتاوہ رزویہ میں آگئی اس سے ایک تو یہ بتانا مقصود تھا رہنمائی کون کرتے آلہ حضر فاضل بریلوی نے کی اور ان کے دونوں صاحب زادے بڑے قابل ترین تھے اپنے والد گرامی سے پڑا تھا مولانا حامد عرضہ خان صاحب رحمت اللہ بڑے مکمل عالم تھے جن کا لقب حجت الاسلام رکھاتا علمان پھر اس کے بعد مفتی عظم ہن یہ اٹھارہ سال چھوٹے تھے حضرت مولانا حامد عرضہ خان صاحب ان کی جب ولادت ہوئی تو اعلی حضرت اپنے بھائی اپنے بڑے صاحب زادے کو بلایا اور کہام دمیان آپ میری مصروفیات تو جانتے ہیں یہ آپ کے حوالے کیے جاتے ہیں آپ ان کو پڑھائی تو حضور مفتی عظم ہن کو بھی حضرت اسلام مولان حامد عرضہ خان صاحب جو ان کے بڑے بھائی تھے بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ انہوں نے پڑھایا اور کچھ دن پڑھانے کے بعد جب دیکھا کہ انہوں تین سال کے عمر میں ناظرہ قرآن ختم کر لیا تو سمجھ گئے کہ ان کو پڑھایا جائے تو یہ بہت کام کریں گے چنان بڑی دل جمعی کے ساتھ حجت اسلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو پڑھایا اور آراز فاضل بریل چند اسات عزو تھے وہ متعین کر دیئے تھے مفتی عظم ان کو پڑھانے کے سلسلے میں ایک صاحب تھے جن کا تعلق ان کا تعلق تھا ان کو متعین کیا وہ پڑھاتے اور پوری نگرانی مولانا حامد رضا خان صاحب اپنے بھائی کی تعلیم کی یہ نگرانی کرتے اور تو ظاہر ہے کہ ان کے بھائی چھوٹے صاحب زاد وہ بہت بڑے علم بنے اور علماء نے ان کو مفتی آزم ہن کا لقب دیا اور وہ انہوں نے کتابیں بھی پڑھائیں درس حدیث بھی دیا اور ان کے شاگردوں میں دو پر جو حضرت مفتی آزم ہن فخر کیا کرتے تھے ایک شیر بیش سن حضرت اللہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی اور دوسرے شیق حدیث حضرت اللہ مولانا ان پر بڑا فخر فرماتے کہ میرے دونوں شاگر یہ بہت امدہ اور بہت کم عمری میں عالی حضرت نے فتوہ لکھا اور میدان میں آئے اور اتنی مقبولیت اللہ تعالی نے عطا فرمائی کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جو انڈیا کا اس وقت حکمران تھا انگریز وائے سرائے اس کے پاس اتنی ڈاگ نہیں آتی جتنے آلہ فاظ بریلوی کے پاس آتی دنیا بھر سے خطوط آتے سوال جواب ہم افریقہ پہنچے ہم تو پہنچے بہت بعد میں یعنی بیاسی میں پہنچے اس وقت جب کتابوں میں دیکھتے ہیں فتح و رزویہ میں تو اس زمانے کے افریقہ کے مختلف شہروں کے خطوط آلہ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے آلہ حضرت سے فیصلہ چاہا انہوں سب کو بھیجا اور تمام فتح جمع کرنے کے بعد ایک الگ سے کتاب چھپی فتح افریقہ کے نام سے وہ بھی خاصی زخیم کتاب ہے تاکہ فتح افریقہ یہ معلوم ہو جائے جو افریقہ سے سوالات آئے تھے ان کے جوابات اس میں یہ بھاولپور کے نواب صاحب یہاں بھی اس زمان میں جو عدالتیں تھی وہ اسلام کے مطابق فیصلے کرتی نواب بھاولپور نے کچھ عدالتی امور پر علی حضرت مشورہ کیا تو علی حضرت کو خط ملا غلطی سے نواب صاحب نے اس میں یہ لکھ دیا کہ مولانا یہ سارے مسائل حل کر کے بھیجیں تاکہ یہاں اس کا رواج دیا جائے اور یہاں کے جو جج ہیں غازی ہیں ان کو اس کا پابند کیا جائے ساتھ یہ لکھ دیا کہ مولانا جو معوضہ ہوگا آپ فرما دیں وہ آپ تک پہنچ جائے گا آدھان سارے اصول لکھے قاضی کے اور اس کے بعد فرما ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یہاں فتوے پر پیسے نہیں لیے جاتے یہاں سے مفتجاری ہوتے بلکہ یہ تک ہوا کہ جو غریب لوگ تھے وہ ایسی بیرنگ لفافہ بھیج دیا کرتے تو سوال لکھ اپنی طرف سے ٹکٹ لگا کر روانہ کیا کرتے تھے تو آلہ حضر فاظل بریلی بھی آپ کے دادہ آپ کے جد امجد جو بغلیہ سلطنت میں افغانستان دہیجرت کر کے لاہور آئے لاہور سے پھر ہندوستان آئے اس زمانے میں مولانا سعادت یار خان بہت بڑے سوپہ سالار تھے فوج کے جس کو آج کل کے زمانے بریگیڈیر کہا جاتا تو اس زمانے میں مغلیہ سلطنت کے جو بادشاہ تھے انہوں نے اکرام میں زمین دی تو بہت بڑے لینڈ لات تھے بڑی زمین تھی آلہ حضر حصے میں آئیں لیکن آلہ حضر فاظل بریلی یہ طے کر لیا وہ نہ زمین پر جاتے نہ اس کی جانش پڑتال کرتے کہ کیا آمدنی کیا ہوا یہ سارے امور آلہ حضرت اپنے بھائی مولانا حسن درزہ خان صاحب کے ذمہ کر دی فرما اس سے جو آمدنی ہو جو معاملات ہے تم جانو ہمیں تو صرف کاغذ اور دوات قلم کا خرص دے دیا کرو جو ہمارے دار افتا کی ضرورت بس تو اس اعتبار سے وہ اپنے زمین وغیر آج جاگیر کے اعتبار سے بہت بڑے نواب تھے انہیں ضرورت نہیں تھی کسی سے کوئی نظران اے لینے کی یا مشاعرہ لینے کی اور سارا کام انہوں نے فی سب اللہ کیا اور کوئی ذریع سی بھی غرص کسی سے نہیں رکھی ہم نے اکابر علماء سے سنا کہ ایک بمبئی کے سیٹ آئے انہوں نے آلہ حضر سے کہا حضور بس گاڑی میرے پاس موجود ہے آپ بیٹھیں چلیں اور ہمارے دفتر میں گھر میں بس دعائے خیر کر دیں اور پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا آگ وہ زمانے میں گاڑی کسی کسی کے پاس ہوا کرتی تھی اب وہ اس قدر آلہ حضر سے اسرار کیا انہوں نے کہ آلہ حضر آمادہ ہو گئے جب آلہ حضر جوتے پہنے لگے تو سیٹ صاحب کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا یہ مشہور تھا کہ آلہ حضر فاضل بریلوی نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ اس آستان ایم کے بعد اتنے مال نہیں ہے کہ یہ کتابیں چھپ جائیں تو سیٹ صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ مولانا اب بھی فکر رہی ہے آپ کی ساری کتابیں چھپ جائیں گی فوراں جوتہ اتار دیا اور فرما کہ مجھے آپ کے یہاں چھپانے کے لئے جوتے میں پیر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کرتا یہ کہہ کر آلہ حضر اندر چلے آئے اور سیٹ صاحب کو منع کر دیا ہم نے اکابر سے سنا کہ ایک مردر کوئی صاحب آئے آنے کے بال میں ایک مٹھائی کا ڈبا دیا آلہ حضرت کے کوئی مسئلہ ہے آلہ تو مٹھائی کا ڈبا لیا اور کسی خادیم کی ہاتھ اندر گھر میں بھیج دیا مٹھائی کا ڈبا تو گھر میں چلا گیا تو انہوں بعد میں کہا حضور ایک بخار کا تعویز چاہیے آلہ تعویز لکھ دیا لکھنے کے بعد دیا دینے کے بعد حکم دیا کہ مٹھائی کا ڈبا واپس لیا مٹھائی کا ڈبا واپس آ گیا ان کو دے دیا کہنے لیے مٹھائی کا ڈبا بھی لیجی تعویب لیجی فقیر یہاں تعویز بکا نہیں کرتے یہ کہہ کے روانہ کر دیا آج آپ دیکھئے تعویزوں کا معاملہ کتنے عروض پر کسی کو اثر ہو جائے اول تو میں بتا ہوں آپ کو میرا پچاس سالہ تجربہ یہ ہے جب سے میں تعویز لکھتا ہوں سو اگر مریض آئے تو مشکل سے ایک ایسا مریض ہوتا ہے کہ کسی کوئی اثر ہو یا کچھ ہو یہ نینانوے جو ہوتے ہیں یہ سارے ڈھونگ ہوتے ہیں مستی مدہ یعنی تو جن کا اثر نہیں ہوتا یہی اثر ہوتا سمجھے صاحب کہ وہی شوہر پسند نہیں اچھا اب کیا ہوتا ہے کہ خواتین اس میں بد پتہ لگ جائے کہ یہ آدمی تعویز لکھتا ہے دیکھئے پھر آپ جو بھرمار ہوتی خواتین ہوتی حد ہوئی کہ میں ایک کانفرن میں لندن گیا ختم نبوت کانفرن آتاو المصطفیٰ کی والدہ جو فیصلہ آباد کے آتاو المصطفیٰ پتہ چلا ایک خاتون کو جنات اور پورے لندن کے جتنے مشایخ تھے سب نے علاج کر لیا لیکن اس کا بھوت نہیں اترا ہماری بھی شورت کہیں پہنچ گئی کہ ہم نے سنائے جب تعویز دیتے تو کہ لیں دیکھ لیں مریض کو آ کر میں نے کہا چلی مجبوراً چلے گا مروت میں ورنہ دیکھنی کی ضرورت ہوتی نہیں ظاہر ہے کہ کوئی ہم تعویز دیتے ہیں اس میں کوئی آلٹرا ساؤن تھوڑی کرتے ہیں کہ پتہ لے کہ خون لوک رہا ہے کیا ہو رہا ہے اس کے بعد تعویز زبانی کیفیت سن کر تعویز لکھ دیا جاتا ہے مرس کا اور پھر یہ کہ ہر یہ عمر ہے میری کیا پڑھا آپ نے کہا میں گرویشن کیا یہاں لندن کی کسی کالیج کا نام بتایا اچھا میں نے کہا شادی کہاں ہوئی آپ کی فیصل آباد میں میرے والد نے اپنے بھائی کے بیٹے سے میرا نکاح کر دیا میں نے کہا اچھا ان کے والدین سے کہا آپ تھوڑا باہر ہو جائیے دروازہ بھیڑنے اور باہر بیٹھے رہیے گا آپ وہ بیٹھے رہے باہر پھر میں نے اس سے ویسی انکواری جیسے پولیس والے انکواری نہیں کرتے میں نے کہا دیکھی میری آنکھوں کو مسلسل آپ دیکھ تیری جو سوال میں کروں ادھر دیکھ کر جواب دینا پھر میں نے سوال پنجابی زمان برا مہتمان یہ کہنے لے ہمارے والد کے جو بھائی ہیں ان کا بیٹا تھا کہنے بلکل پیڑو کچھ نہ جانے اور مجھے اس کے پلے بان دیا میں نے کہا اچھا میری طرف دیکھ کر بولی آپ کو یہی اثر ہے نا کہ شوہر پسند نہیں میں نے پسند کی شادی کرنا چاہتی میں لے کہ ٹھیک دروازہ کھول دی مانی باپ کو بلایا میں نے تو جن پکڑ لیا اب ایسا آئی کہ میں جہاں ٹھہرا ہوں پیٹا برو میں وہاں آپ آجائیے رات میں آپ سے بات کریں گے میں پھر میں نے ان کو کہا ایک بچی جو لندن میں پڑی ہے ایک دہاتی سے آپ نے اس لئے اس کی شادی کر دی کہ اس کو بھی لندن کا ویزا مل جائے گا اس کا گھر بھی بس جائے گا میری طریقے سے یہ بھی پاؤن کمانے لگ جائے گا بھوٹ یہ ہے کہ اس کو شوہر پسند نہیں اور آپ سمجھ رویہ دیکھ لیا میاں بیو سمجھ گئے کہ اس کو اپنا شوہر پسند نہیں تو یہ اثرات لوگوں کو ہوتے نہیں یہ کچھ ایسے کیس جو ہیں زیادہ تر ایسے ہیں سمجھ گئے آپ اب کسی میرے تعویز والے کو بلال لیں مو آگے دی جائے کوئی مو آگے کہ آپ سے کہ کبھی اتنے بکر زبا کی جائیں اور قبرستان میں ایک تانگ پر کھڑے ہو کر آیت کریمہ کا ختم ہو ایک تانگ پر کھڑے ہو گا یہ تو سمجھ میاد جی سب بابوز مزدی میں بیٹھیں اور آیت کریمہ کا ختم ہو اس کے اتنے پیسے ہوں گے پیسے دی جائی کہ لونگ مگ آئیں گے آپ سے الائشی مگ آئیں گے آپ جانتے ہیں کراچی میں لونگ الائشی کتنی مہیں گی اچھا اور تاوی لکھنے والا کا دکندار سے بھی رابطہ ہوگا ہاں اتنی لونگ لے آؤ شام میں وہ لونگ واپس کر دے گا اور اس سے ذرا کم پیسے واپس میں وہ بھی لے لے گا اس لئے بھائی آپ ہوشار رہی زیادہ تری امراض ہیں اب کیا ہوتا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ایک آدمی کوئی کینسر ہو گیا اور میرے جیسے مولوک بچائے انہوں نے کہا نہیں آپ پہ جادو اب کیا ہوا جادو کے تعدو پلاتے پلاتے وہ کینسر بلکل اپنی حد حکیم کا ورنہ کوئی وہ ہو جائے گا رد عمل ہو جائے گا اس کا رییکشن ہو جائے گا اس تعویز کا ایسا تو نہیں ہو جائے تعویز 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 میں بھی رییکشن ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ صاحب یہ تعویز ہے سارے تعویز آپ اتار دی جہاں ایک تعویز استعمال کا رییکشن ہو جائے گا اللہ کا کلام جب تعویز میں تو اللہ کلام می رییکشن تو بعض لوگوں کا یہ روزگار ہے کیا کیا جا سکتا اور لوگ بے وقوع بنتے ہیں یہ بناتے ہیں بے وقوع ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ حضرات ہندوستان میں نقلی ویزا پر پکڑے گئے اچھا انڈیان گورنمنٹ نے اتنی زیادتی کی ان کے ساتھ ویزا انہوں نے ایجنٹ سے لگوایا انڈیا کا بھئی جاتے ہیں انہیں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی آپ کا ویزا نقلی ان کو واپس کر دیتے ہیں بچارے لاہور سے کم سے ہم اپنے اپنے ٹھکانے تو پہنچ جاتے یا نہیں پورا اس میں ایسی خواتین بھی تھیں جو ستر پیچھتر سال کی انہیں کی عمر تھی سری لنکا کے دورہ پر میں گیا تو وہاں مجھے ایک ساہم ملے سلیم میمنٹ ایک بیباری تھے انہوں نے بتایا کہ ہماری کوئی عزیزہ ہے اس کی عمر تو پھر میں کوئی چوتر پیچھتر سال ہندوستان کی جیل میں آپ کے پاس اگر کوئی ذریعہ ہو تو بتائی تو میں نے کراچی جا کر میں کوئی ذریعہ تلاش کرتا کراچی آیا پھر میں تو آنے کے بعد میں ان کے دفتر چلا گیا جائے بڑی مشہور ویل فیر کیا نام ہے انسار برنی ان کے چھوٹے بھائیں افسار برنی ان سے ہماری ذرا زیادہ سلام دعا ان کے پاس گیا میں نے کہا یہ یہ معاملہ ہے انہیں ذکر تو کیا کہنے بھی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سب کے پاس نقلی ویزا تھا انہوں ایجنٹوں سے لگوایا ایجنٹوں نے پیسے کھالی ویزا نقلی لگایا انڈیا نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ جب واپس آنے لگے تو بتایا کہ آپ کا ویزا نقلی لیکن انسار برنی ان لوگوں نے ہندوستان سے مذاکرات کی معاملات کی اور کسی طرح چند مہینے باگ دھوڑ کے بار وہ سارے حضرات جو تھی وہ چھوٹ گئے اب سار برنی کے پاس بیٹھا ہو اس نے ایک بہت بڑا الیبم نکالا تصویروں کا سارے پیروں کی بتائی اس نے یہ دیکھے یہ نیو کراچی کا پیر ہے یہ لانڈی کا پیر ہے یہ اور یہ اورنگی کا پیر ہے بتایا کہ جناب وہ ڈیوڑ من گلاب کے پھول مانگاتا تھا اور چاروں طرف اس کے پھول بیچے بیچ میں وہ بیٹھا ہوا انتر جنتر کر رہا ایک آدمی کا کیا خرچ ہوگا صاحب ڈیوڑ من اگر گلاب کے پھول لائے سارا اس نے مجھے بتایا کہنے یہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے کراچی میں دو ایک کو تو میں نے سخت طریقے سے سمجھایا سارا ریکارڈ اس نے نکال کر بتایا جیسے شادی بیعہ میں الیبم آملوں کے نام لکھے دیواروں پر نام سے پتا لگتا گیا تو عیسائی ہے یا ہندو ہے فلا مسیح یہ رام اور وہ رام اور مسلمان وہاں پہنچ جاتے ہیں تعویز کرنے کے لیے یا علاج کرنے کے لیے تو مسلمانوں کے سارے چیزوں سے بچنا چاہئے سب سے پہلے تو جو کام کریں یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلام قرآن سنت کے خلاف تو نہیں ہرگز وہاں قدم مت رکھی آپ ایک خاتون آئی جب میں تعویز لکھتا تھا بیٹھ کر اپنے گھر میں جوڑیا بزار تو پریشانت اس کو گھر نہیں مل رہا تھا اب دیکھیں لوگ کتنی آخرت کو بھول جاتے تو اس کے یہاں جھاڑو لگانے کوئی ہندو عورت آتی اب وہ تعویز بھی لیتی رہی دعا بھی کراتی رہی تو ایک دن اس نے اپنے جھاڑو لگانے والی عورت سے کہا کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں تو میں ایسا کرو کہ جب پوجہ کرنے کے آؤ تو اپنے رام سے کہنا کہ مجھے مکان مل جائے اپنی غرض حاصل کرنے کے لیے ہندو اور عیسائی تک بھی لوگ پہنچ جاتے اور جو وہ کہیں کلمات وہ کہلاتے آپ کو یاد ہوگا پڑھلی کے ازان تو دیکھا ہوگا ایک تکلیف وہ دم کر دے تو تکلیف دور ہو جاتی ایک مردہ میں کینیا گیا تو وہاں بھی میں دیکھا پور نیروبی میں پوسٹل لگے ہو تھے اس عیسائی پادری کے پھر میں نے تحقیق کی پادری کون ہے اس سے ملا جائے ملنے میں تو کامیاب نہیں رہا ایسے ایسے را کے آئے تھے نفسیاتی مرض بھی ہوتا ہے نا کچھ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس نے دم کیا تو آپ کا یہ کیا علاج ہو گیا اس کا ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا کل لہا بھی فائدہ تو ہوا ہے تو میں نے کہا میں نے ایک خفیہ بات سنی ہے وہ بتاؤ حلفیہ کہ دم کرنے سے پہلے وہ کیا پڑھواتا کہہ لے دم کرنے سے پہلے وہ اس بات کا اقرار کراتا کہو کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ اقرار کرواتا اور یہ کہ حضرت مریم اللہ کے بیوی یہ اقرار کروانے کے بعد دم کرتا ہے اور نفسیات کے اثر لوگ کہتے ہیں بھی تکلیف کم ہو گئی اور اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ آپ کو تاجب ہوگا کہ بڑے سے بڑا کوئی ہمارا عالم وہاں بیڑے جا شایئے اتنا رش نہیں ہوگا دم کرنے کے لئے یہ جتنا وہ رش لگاتا یہ نہیں دنیا بھر میں کھینیا میں ٹوٹے پڑ رہے ہیں لوگ جا رہے ہیں عورتیں اسے دم کروا رہی ہیں اور وہ خبیص آپ کا ایمان چھین رہا اور پھر بھی جاتے ہیں اچھا حکومت بھی ہماری بلکل خاموی بیٹھی ہوتی چاہیئے ہماری حکومت کو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے مٹ میں اس کو مٹ کہتے ہیں ان کے جو مندر ہے ایک اس میں بیٹھے ہوتے ہیں جاتے ہیں لوگ بھئی قائقہ تعویش چاہیئے اتنے ہوشیار ہوتے ہیں آپ اور لوگ دیں کیسے بے وکوف اچھا لڑکا چاہیئے صاحب لڑکا نہیں ہو رہا وہ تعویش لکھتا کیا عبارت لکھتا ہے لڑکی نہ لڑکا وہ کہتا اسے بازو میں باندھ اور کچھ ہو جائے تو پھر مجھے آکے بتانا اتنے سیر لڑکا لانا اچھا صاحب لڑکا ہو گیا اب وہ لڑکا ٹوکرہ لے کر آگئی خاتون اچھا تعویش نکالو کیا ہے کہنے لے کہ دیکھو میں نے لکھا لڑکا نہ لڑکی یوں پڑھا جائے اور کوئی پہنچ جا رہے کمبز صادو صاحب آٹھ کلو لڑکی ہوئی نہ لڑکا کہنے میں تو پہلے ہی لیا تھا لڑکی نہ لڑکا کھول کے اسے صاحب پڑھ دیا میں تو پہلے کہہ دیا تھا آپ لڑکی نہ لڑکا تو ایسے بے وقو بناتے ہیں اور لوگ بے وقو بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کو سلامت رکھ کے ایمان کی واضح فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت جائیے خدا کے لئے ہاں سب سے پہلے جب تعویز اور اس کا معاملہ ہوتی یہ دیکھو وہ دیندار آدمی ہے یا نہیں وہ نہ نماز کہا ہے نہ روزے کہا تو وہ اگر تعویز لکھ کے دے گا تو اس میں کیا اثر ہوگا بھائی سمجھے یہ ساری چیزوں سے آپ دور رہیے گا اور یہ سب لوگوں کو ٹھگنے کے طریقے ہیں یہ تمہیں اپنے آپ کو تجربت ہوتا رہا ہوں جو مجھ پہ بیتے ایک صاحب آئے پورے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئے تھے اور میرا خالہ شاید انگلییں کم تھی ورنہ اگر انگلیوں اور دس ہوتی ہیں اس میں بھی انگوٹھی پہنے لیتے پانچ انگلی میں انگوٹھی میں بھی انگوٹھی پہنے ہوئے کسی مسجد کا مسئلہ تھا اس کے لیے مجھ سے آئے بلدیا ٹاؤن سے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اتنی انگوٹھی آپ پہنے ہوئے کہہ جائے کہ میں اس سے اصل میں نام کے ساتھ انگوٹھی نکالتا ہوں نگینہ اچھا میں نے کیسے نکالتے ہیں آپ کہہ لے میں فلان جگہ بیٹھتا ہوں جب کوئی آدمی آئے تو میں اس کے نام کے تو میں نے کہا اس کے ذرا علیبے پڑھئے ذرا ابجد حوض ہوتی کل امن صافق یہ ذرا پڑھئے آپ اس بیچارے کو تو ہن سے کیا لیبے نہیں آتی تھی کہاں سے نگینہ نگینہ کہہ لے مولانا بس پیٹ چل رہا گزارہ ہو رہا ٹھیک ہے میں نے کہا گزارہ کرو بے وقوع مد ونو خالی نگینہ دیں کسی پسن آ جائے بھئی اتنے پیسے کا ہے چلو حساب کتاب نکال نام پہ ٹھک رہا ہے تو ان سے بچا جائے ہاں ہمارے ہیں مشایخ میں آلہ حضر فاضل بری لیرحمت اللہ علیہ کے تعویز ہے وہ بھی دن اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے یہ بھی یاد ہے کئی تعویز ایسے ہیں کہ جو چڑھتے ہوئے چاند میں لکھے جائیں غروب آفتاب کے وقت لکھے جائیں وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وہ تعویز لکھا جائے جو انگوٹھی میں لگایا جاتا ہے جو ہمارے یہاں میمن مسجد خوری گارڈن کے گیٹ پر ایک دو لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں مگر یہ اپنے ہنے ہی بناتے ہیں بلکہ بریلی شریف سے منگواتے ہیں اور یہاں وہ بیشتے ہیں لوگ میرے پاس آ جائیں کہ وہ تعویز ہمیں چاہیے آپ کا پتہ لکھے بہنے کا دیکھیں کہ کوئی کام میں تعویز کا پیسوں کا نہیں کرتا جہاں وہ دکان ہے وہاں جاؤ اور وہاں سے لو اور چلے جاؤ ونہا آپ جاؤ کہ بیشات صاحب سے تعویز لے کر آئے اتنے روپیہ کا تعویز ہے تو میں نے کہا مجھے تو ماف کر دیں آپ جہاں دکان ہیں وہاں سے لے لیں آپ تو یہ سلسلہ ایک عام چل نکلا ہے اور بڑے لوگ پریشان ہیں تو جو اصل کام کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں یہ بات نہیں کہ جو متقمی ہیں پریزگار ہیں اور وہ کوئی دعا تعویز دیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دعا تعویز سے اثر بھی ہوتا ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے ایک مرتبے فاروخ لغاری صاحب جب صدر بنے تو ان سے ہماری علماء کی ملاقات دیں ہم ان سے ملنے کے لئے گئے تو وہ دو سابق گورنر جو تھے وہ انتظار میں تھے ان کو یو ایک دیا تھا فاروخ لغاری نے اس میں حکیم سعید تھے اور ابراہیم جی تھے یہ بیٹھے تھے تھے حکیم سعید صاحب سے طب کے معاملے میں گفتگ ہوئی کچھ ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ بھئی آپ یہ کیا نئے انہیں فتوے دیتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں گائے کا گوشت حرام ہے یہ کہاں سے آپ نے نکالے گائے کا گوشت حرام ہے کہتے ہیں بھئی گائے اللہ تعالی نے پیدا کی یہ دودھ کے لئے کہ دودھ پیا جائے تو آپ اس کو زبا کر کے گوشت کھاتے ہیں کبھی کہتے ہیں دیکھ قربانی ماف ہے کیوں ماف ہے صاحب کہیں لے کہ جی ہم مقروض ملک ہیں لہذا قربانی ماف ہوگئے میں نے کہا سبحان اللہ آپ تو عمرہ کر کے آئے ہیں اور قوم کو قربانی ماف کر رہے ہیں ایک در ہم نے ٹیلی فون کرنے سے ٹائم لیا ملاقات کا ہم نے کہا ہمارے علماء اہل سنت کا ایک وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے انہوں ٹائم نہیں دیا ملاقات کا تو وہ پھر ان سے جب بات ہوتی رہی جو بات کرنی تھی وہ آگے آ رہی تو انہوں نے بتایا کہ دیکھئے مولانا اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو آپ گیہوں کا آٹھا چھوڑ دیں مکعی کا آٹھا کھائیں کیوں کہنے لے کہ یہ اتنا سرد آتا ہے آٹھا بننے تک کہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مسیر ہے تو آپ مکعی کا آٹھا کھایا کریں گیہوں کا آٹھا بلکل چھوڑ دیں اور کہنے لے کہ دوپیر کا کھانا مت کھایا کریں بلکل دوپیر کا کھانا کہنے لے کہ انسان کی ضرورتی نہیں اور پھر اور آگے بڑے کہنے لے کہ جنت میں بھی دوپیر کا کھانا نہیں ملے گا صرف صبح اور شام کا ملے گا میں نے کہا اگرم صاحب آپ حکمت تک محدود رہی ہے آپ کے دین کے مسائل بیان مت کریں یہ کونسی کتاب میں آپ نے پڑھ دیا ہے کہ صبح شام کا کھانا ملے گا دوپیر کا نہیں ملے گا تو میں نے کہا وہاں تو جنت کے معاملات میں یہ ہے کہ جو مانگو اسی بتا جائے گا شاید دوپیر ہو یا رات ہو جو مانگو گے یہاں تک کہ کہ اگر جنت میں رہ کر بھونا ہوا بٹیر مانگو گے تو وہ تک آپ کو مل جائے گا ہر فرمائے جنتی کی پوری کی جائے گی یہ آپ نے کہیں غلط پڑھ لیا ہے اب طب کے حوالے سے بات کریں خدا کے لئے دین کے حوالے سے آپ ایسی بات مت کریں اور یہی آپ جو ہمارے سامنے کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اب یہی بات کرتے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے حکیم یہ نبز دیکھتا تو بعض اس میں ایسے نباز حکیم ہیں جیسے قریب ماضی میں گزرے ہمارے حکیم اجمل خان بڑے نباز تھے ڈاکٹر اس کے قائل نہیں کوئی ڈاکٹر صاحب یہ ہوں تو ان سے معذرت تو حکیم یہاں نبز پر ہاتھ رکھ کے بتا دیتا ہے کہ یہ مرض ہے اور اس کے مطابق دوا دیتا حکیم سعید خود بھی خالی نبز دیکھتے اور نسخہ لکھ دیا کرتے تھے پیسے نہیں لیتے تھے دوا آپ کہیں سے بھی لے لیں ایک حکیم صاحب جنہی ہم نے زیارت کی ہے سویل اسپطال کے سامنے بیٹھتے تھے ان کا نام تھا مشتاق احمد صاحب دہلوی ہیدری دوا خانہ نام تھا وہ ایسے نباز تھے کہ کبھی کبھی میں چلا جاتا تھا ملنے کے لئے پیر صاحب بھی تھے وہ اور لوگوں کی مدد بھی کرتے گریب آ جایا تو اسے پیسے نہیں لیتے اور اس کو دوا دیا کرتے اور مہینوں اس کا علاج کرتے اور پیسے نہیں لیتے اور ویسے بھی کوئی گریب آ جایا تو اس کی امداد کیا کرتے تو میں نے کہا بھئی دیکھیں میں تو کوئی مریض نہیں ہوں میں تو ایسے ہی آگئے ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لئے ویسے آپ برکت کے لئے کہ مجھے برکت ہو جائے نبز دیکھنا چاہے ہیں آپ تو دیکھیں لیں فرمجب ہے کوئی بیماری نہیں ہے تو کیوں نبض دکھا رہا ہے ہاں میں نے کہا مجھے کوئی بیماری ہے ارحمدو علیہ دل نہیں تو میں نے دیکھا ایک صاحب آیا تو انہوں کی نبض دیکھی اب بزرگ تھے وہ ایک سو گیارہ سال کی عمر میں انتقال ہوا اور چشمہ نہیں لگاتے دیکھ سو گیارہ سال کی عمر میں نے دیکھا انہوں کی نبض دیکھے اور ایک تھپڑا مار ہوں میں نے منع کیte مشعلی نہیں کھانا کمبت مشعلی کھا کیا ہے جب دوائے نہیں دوں گا تمہیں اب وہ معافی مانگ رہا کہ نہیں سا غلطی ہو گئی دوسرا مریض آیا اس کے نفس پہ ہاتھ رکھا میں دیکھ رہا دے یہ صرف کیا کیا حشر ہوتا ہے اب نفس پہ ہاتھ رکھا ایک تھپڑا مار گا عام کھانی کے منع کیا تھا میں نے عام کھا کے آیا وہ کہنے لے خود مجھے دیکھو کہ میں نے ساٹھ سال ہو گئے نمک نہیں کھایا ساٹھ سال سے نمک نہیں کھایا حکیم سید نے ایک نئی بات یہ بتائی یہ جو حکیم ہوتے تھے نا پہلے یہ کیا کرتے تھے پہلے درس نظامی پڑھتے تھے کیونکہ جو اصل کتابیں ٹپ کی ہیں وہ عربی میں ہیں اس کے بعد فارسی میں درس نظامی پڑھنے کے بعد پھر ٹپ پڑھتے تھے جتنے بڑے بڑے علماء گزرے یہ سب طبیب صدر شریعہ حضرت اللہ مولا عمجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ مہدی صورتی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر مراد آباد میں اپنا ایک مطن کھول لیا تھا انہوں نے حکمت کر رہے تو علیہ حضرت کا خط ان کو ملا علیہ حضرت انہوں نے بریلی طلب کیا کہ فتاوے اتنے آتے ہیں کہ اتنا وقت نہیں ہوتا آپ آ کر کے ایک معاوین مفتی کا ایک عوضہ ہے ہمارے یہاں اس پہ آپ آن کر کے بیٹھ جائیں تو ان کو آنے میں دیر ہو گئی دوسرا خط لکھا فرمایا کہ پھر آپ ایسا کریں کہ یہ بتا دیں کہ آپ اپنے مطب میں کب تک ہوتے ہیں اس لئے کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ خود آپ سے آن کر مراد آباد میں ملوں یہ خط جب صدر الشریعہ کو ملا تو فوراں وہ گاڑی میں بیٹھ کر سیدھے بریلی شریف آگئے اور وہ فرماتے میں نے دیکھا ایک بہت دبلہ پتلہ آدمی بیٹھا ہوا چاروں طرف کتابوں کا امبار لگا ہوا اور جب انہوں نے خطوط کی ڈاگ میرے سامنے رکھی ایک ڈھیر لگا ہوا تھا کہنے مولانا یہ حال ہے اب ایسا کریں کہ اپنی مصروفیت چھوڑ کر کہ یہاں آ جائیے اور یہ کام پھر آپ کریں مجھے سوال سنائیں میں جب املا کروں تو آپ اس کو لکھ دیا کریں چنانچہ پھر یہ ہوا کہ صدر الشریعہ نے کہا کہ میں نے کہا اس شخص کی ضرور مدد کرنی چاہیے تو میں ابھی بریلی شریف آنکر رہ گیا اور میں نے مطب بن کر دیا میں سوال سناتا تو آلہ حضر فاضل بریج اس کا جواب لکھواتے اور صدر الشریعہ فرما تھا میں نے کمال یہ دیکھا کہ ایک سوال میں نے پڑھ کر سنایا جواب کی انہوں نے ایک لائن لکھوائی اور لکھوانے کے بعد میں جب دوسرا پہنے لگا تو آلہ حضرت نے کیا کہ فرما نہیں وہی سناو جو پہلے سنایا تھا اس کو میں نے اس کے بعد سے سنایا تو آلہ حضرت کے ذہن میں وہ مضمون تھا پرانا کہ میں نے کیا لکھوایا پھر اس کے بعد کا عملہ آلہ حضرت فرماتے اس طریقے سے وہ عملہ لکھا کرتے تھے اور پورے فتاوے میں مولانا عمجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ سناتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے یہی وجہ ہے کہ بہر شریعت کے غالباً تیسرے حصے میں مولانا عمجد علی صاحب کی تعریف بھی کیے کہ فقہ جس کا نام ہے تفقہ جس کا نام ہے کہ یہ فتاوے سناتے ہیں اور لکھتے بھی ہیں آلہ حضرت کے بارگاہ میں ایک خاصا ترجبہ صدر شریعہ بدو طریقہ مولانا عمجد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہو گیا تھا تو اتنے فتاوے اتنے سوالات آتے آلہ حضرت فاز بریل ویکے کہ آپ دیکھیں کہ آج فتاوہ رزویہ تقریباً تیز بتیز جلدوں میں ہے یہ اللہ کے مہربانی ہوئی کہ اپنے وقت پر وہ چھپ گئی اور آپ کے فتاوے ضائع ہونے سے بج گئے اور کسی کو منع نہیں کیا آلہ حضرت کا علم دیکھیں کوئی مسئلہ کتنا ہی اہم ہو اگرچہ اس کا دارالی افتاہ سے تعلق بھی نہیں ہو لیکن آلہ حضرت فاز بریل ویکی جملہ علوم کے استاد تھے اور حالانکہ اس یونیورسٹی میں انہوں نہیں پڑھا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علوم انہیں عطا فرمایا کہ لوگ فتوہ دیکھ کر کے دنگ رہ جاتے تھے اب مجھے بتائی کہ یہ کیا دارال افتاہ سے پوچھنے کا مسئلہ کسی نے پوچھا کہ حضرت پانی کا رنگ کیسا لکھا اللہ حضرت فاز بریل ویکی میں فرما پانی کا رنگ سیاہ اور مفتلی اقوال نقل کی بلکہ فتاو رضویہ کے پہلی جل میں اس پر ایک پورا رسالہ مفتلی اقوال لیکی کسی نے کہا پانی کا رنگ شفاف ہے جس برطن میں رکھا جائے تو برطن کی وجہ سے پانی رنگین لگتا اور پھر فیصلہ یہ دیا کہ پانی کا رنگ جو ہے وہ سیاہ اس پر فیصلہ دیا اور ایک حدیث سے بھی اس سے دلال کیا حالانکہ اس سے دارو ریفتا کیا کیا تلو آپ کسی موتنی کے پاس لے جائیں کہ بھئی یہ پانی کا رنگ کیسا ان کا رنگ تو بعد نے بتائیں پہلے اپنے دماغ کا علاج کرا ہو کہ یہ کوئی مفتی سے پوچھنے کا مسئلہ ایک صاحب نے مسئلہ بڑا عجیب غریب پوچھا اس کا بھی جواب دیا فرما کہ جب ٹیبل پہ شیشہ رکھا ہوتا ہے سفید ہوتا ہے وہ لیکن اس میں درار پڑ جائے جس کو کہتے ہیں نا بال پڑ جائے وہ اس شیشے سے زیادہ سفید کیوں نظر آتی ایک ٹرانسپیرنٹ موتی ہے اس کو اگر پیسا جائے بلکل صفو بنا دیا جائے تو وہ موتی سے زیادہ کیوں چمکتا یہ دارو افتا کا مسئلہ نہیں تھا لیکن اس کو بھی جواب دیا اور مطوئن کر کے جواب دیتے تھے اس کو تو یہ پانچویں جل فتا و رضویہ کی جو آج سے دس پندلہ سال پہلے چھپی تھی لاہور سے اس کے مقدمے میں ایک بڑا مقالہ ہے مفتی سید شجاعت علی قادری صاحب کا اس میں انہوں نے اس قسم کے مسائل پر پورا مقدمہ لکھا ہے فتا و رضویہ کی پانچویں جل میں وہ دیکھنے کے لائے ایسے مسائل کے جس کا تعلق دارو افتا سے ہے نہیں لیکن آدھا حضرت نے ان کا بھی جواب دیا اور کمال یہ ہے کہ کبھی کسی معاملے میں دھوکہ نہیں کھائے دھوکہ دینی کی کوشش بھی کی لیکن آدھا حضرت دھوکہ نہیں کھائے کوئی دھوکہ دے کر بھی مفتی سے کوئی فتوہ لے لیا جاتا تاکہ بعد میں اس مفتی کی تشہیر کی جائے یہ دیکھی ہے مفتی بنا پھرتا ہے اور یہ نہیں جانتا وہ نہیں جانتا حالانکہ علماء نے اس کو حرام لکھا کہ کوئی آدمی کتاب میں کوئی مسئلہ دیکھے دیکھنے کے بعد ایک عالم سے امتحان کے طور پر وہی مسئلہ پوچھے کہ دیکھیں مولانا کتنے پانی میں اس کو علماء نے حرام لکھا سیدھا مسئلہ پوچھیا پہلے کتاب میں دیکھ کر دیکھیں آپ کے دیکھیں یہ بھی پوچھتے ہیں مولانا سے دیکھتے ہیں مولانا کیا جواب دیتے ہیں لیکن آلہ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ یہ ہوا اور یہ معمولی آدمی نہیں حضرت مہدیس کچھوچوی رحمت اللہ علیہ جب آلہ حضرت کے یہاں پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ آلہ حضرت کے حافظے پہ بہت تاجیب ہوتا تھا ہم کیا کرتے ہیں عالم گیری نکالتے یا کوئی اور کتاب نکالتے شامی اس میں کا کوئی سوال پڑھتے اور پڑھنے کے بعد اپنے پاس لکھ لیتے اور جب آلہ حضرت ہمیں پڑھاتے تو چپ چاپ سے پرچا نکالتے پوچھتے ہیں حضرت یہ مسئلہ کہاں ملے گا حضرت فرماتے فتوہ عالم گیری میں یہ فلان جگہ ملے گا کہنے لے کئی دفعے ہم نے بقول ان کے کوئی اشرفی بھائیوں تو برامت مانے کہا کئی دفعے میں نے شرارت کی مگر کبھی میں کامیاب نہیں ہوا میں نے وہ سنایا سوال تو جو آلہ جواب فرمائے میں نے جب دیکھا عالم گیری میں وہ فتوہ وہیں موجود تھا جو آلہ حضرت نے بتایا شامی کھول کے دیکھی تو شامی میں وہ فتوہ وہیں موجود تھا جو آلہ حضرت نے فرمایا تو کہا پورے جب تک میں وہاں رہا آلہ حضرت فاضل بریلوی سے میں یہ شرارت کرتا مگر کبھی مجھے کامیابی نہیں ہوئی کہ نشان آلہ حضرت کا غلط ہو گیا ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تو یہ حافظہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا ہے عزیز آنِ گرانی اللہ تبارک و تعالی جیسے عطا فرما دی ایسے پور فتن دور میں اللہ تبارک و تعالی نے آلہ حضرت کو پیدا فرمایا آج جو باقی انہی کا حصہ تھا اور چوموں کی لڑائی لڑی سیاسی میدان کو بھی نہیں چھوڑا جیسے کہ بہت سارے علماء ہمارے اس کے قائل ہیں کہ میں سیاسہ سے بلکہ لگ رہا خبرداری درت کے قریب مت جاؤ سیاسی سوالات پوچھے سیاسی جوابات بھی دی آلہ حضرت نے عمد کی رہنمائی کی جہاں جہاں دیکھا کہ غلط ہو رہی ہے سب سے بڑا سیاسی کیا مسئلہ ہوا آلہ کے زمانے میں ایک تحریک یہ چل گئی اکھن بھارت ہندو مسلم بھائی بھائی ایک نظریہ آیا حسین احمد ٹانڈوی کا کہ قوم ملت جو ہے یہ وطن سے بنتی ہے مذہب سے نہیں بنتی علماء دیوبن اس کے قائل ہوئے اور یہ تحریک ہندووں میں چلی انہوں نے کیا کیا کہ اکھن بھارت کا ایسا نعرہ لگایا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی اور یہاں تک ہوا عزیزان محترم کہ آپس میں شادی بیعہ ہونے لگ گئے ہندو اور مسلمانوں میں اور اتنی مروت انہوں نے ہندووں کے ساتھ کی اس کو رازی کرنے کہ گاندی کو پکڑ کر ممبر رسول پر لاکر بٹھایا یہ سارے کام لوگوں نے کیے اس گاندی کے آنڈی میں بڑے بڑے لوگ بہے گئے علامہ عبد الماجد بدائیونی وہ تک بہے گئے علامہ عبد البالی فرنگی مہلی بہت بڑے عالم تھے ہندوستان کے اعلیٰ حضرت فاضر بریلیو نے خود اپنے قلم سے ان کی تعریف لکھی کہ بہت بڑے عالم دین ہے جب یہ بھی بہے گئے اعلیٰ انہیں خط لکھا پیدر پہ انہیں خط لکھا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا سینہ کوشادہ کیا جو دعوت عالی حضرت دی وہ انہوں نے قبول فرمائی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام امور سے جو کانگریس کے ساتھ تھے ان سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد ڈاکٹر مسعود احمد صاحب نے ان کے رجوع پر ایک پورا رسالہ بھی لکھا جو دونوں میں خط و کتابت ہوئی عالی حضرت اور علامہ عبدالعالی فرنگی مہلی میں جو خط و کتابت ہوئی اس کو بھی چھاپا انہوں نے وہ کتاب میرے پاس موجود تو نہیں ہے لیکن وہ چھپی کتاب تو ایسے لوگوں نے پھر رجوع کر لیا اپنے معاملات سے فتاوہ رضویہ کی قدیم جل جو ہے چھٹی جل وہ چھٹی جل میں نے نشان لگا کہ رکھا وہ ایک دفعہ دیے کراتا میں تو وہ نظر آیا مجھے ابوالکلام آزاد جو پکے کانگریسی تھے اور گاندی کی آنڈی میں وہ بھی بہ گئے تو کیا کیا کہ وہ مضافات بریلی شریف میں جمعہ پڑھانے کے لئے آئے تو انہوں نے کیا کیا جمعہ کے خطوے میں جہاں خلفہ راشدین کے نام لیے جاتے ہیں حسنہ نے کریم ہے وہاں انہوں نے بڑا لمبا چھوڑا نام گاندی کا لیا جمعہ کے خطوے میں گاندی کا نام لکھا گیا خلفہ راشدین کی جگہ اس کا نام لیا گیا اب اس سے انداز لگائی کہ مسلمان کے پاس اب تباہ ہونے کے لئے کیا رہ گیا یعنی دو نظریہ جو تھا ہندو مسلم الگ الگ قوم ہیں اس نظریہ کا ملیا میٹ ہو گیا اور یہاں کوئی سام اگر بیٹھے مجددی تو مجھے اس کا اعتراف ہے کہ سب سے پہلے یہ کام حضرت مجدد الفیسانی نے کیا تھا اکبر کے زمانے میں کہ اب ہندو مسلم بھائی بھائی ہو گئے اس لئے کہ اس نے ہر مذہب میں ایک نکاح کر لیا تھا اور اس طریقے سے بد مذہبوں نے اپنے اپنی لڑکیاں خوبصورت جو تھیں وہ شاہی دربار میں پیش کر دیں تاکہ وہاں سازش ہوتی رہے اور کسی طریقے سے ان سے نبرد آزمہ ہوں اور کیا ہو رہا ہے دربار میں یہ باہر پتہ لگ جائے یہ کام سب سے پہلے مجدد صاحب نے کیا لیکن عالی حضرت کے زمانے میں یہ پھر دھنلا گیا نظریہ یہاں تک کہ شادیاں ہونے لگی آپس میں عالی حضرت نے ڈٹ کپریز کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ پٹنا میں ایک سنی کانفرنس اٹھارہ سو ستانوے میں پٹنا میں سنی کانفرنس کر کے آنا یہ نعرہ لگایا اور یہ نظریہ دیا لوگوں کو ہندو الگ قوم ہے مسلمان الگ قوم ہندووں کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں نہ لائے جائے نہ اپنی لڑکیوں کو ہندووں کو دیا جائے ایک جماعت تھی آرہد کے ماننے والوں کی تو ہندوستان میں اس کا اتنا شہرہ ہوا تب مسلمان اپنے مرکز پر واپس آئے ورنہ مسلمان تو گمرہ ہو چکے آدھے ہندو بن گا چوٹی رکھنے لگ گئے تھے پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگ گئے تھے سارے جو ہندووں کے فیشن ہے وہ سب اپنا لیے گئے تھے یہاں تک کہ ایک ایک اشخہ تک لگانے لگ گئے تھے لوگ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک بہت بڑے ہندوستان کے ایک لیڈر خاتون کا بیان آیا تھا چند مہینے پہلے اس کو دیکھ کر کے ہمیں ذرا پڑھ کر اقل کے ناخون لینا چاہیے اس نے بیان یہ دیا کہ پاکستان سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں ہم نے اپنی تہذیبت تمدن کو پاکستان میں گھسڑ دیا لہذا اب جنگ کرنے کی کیا اپنا نظر یا اپنے معاملات اپنی ثقافت انہوں نے پاکستان میں گھسڑ دی تو اب بتائیے کیا رہ گیا ایک جگہ ہم نے نکا پڑھایا نکا پڑھانے کے بعد کرسی پر بیٹھ گئے تو ایک بچہ اپنے اببا سے پوچھنے لگا اببا کیا نکا ہو گیا اببا نے کہا نکا ہو گیا اب بچہ پوچھ رہا ہے کیوں یہ اس میڈیا کی برکت یہ آگ کے گرد تو گھومیں نہیں تو کیسے نکا ہو گا یہ مولانا بیٹھے گی تو پڑھا ہے نکا کیونکہ بتا جاتا ہوگا نا فلموں میں اس طرح نکا ہوتا ہے کہ آگ کے گرد تو گھوم آ جاتا انہوں نے کہا یہ آگ کے گرد تو گھومیں نہیں تو نکا کیسے ہو گا اب یہ بچے سوالات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے تو کیا ہے یہ ہندووں کی تیزیب ہم میں گھز گئی انگریزوں کی تیزیب ہماری ہم گھز گئی اچھا دوسروں کو دیکھیں وہ اپنے مذہب کی کتنی پابندی کرتے ہیں تاجیب ہوگا آپ کو نیو جرسی میں بہت زیادہ یہودی ہیں بڑی بڑی ڈاڑیاں ان کی ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کوئی نہیں جاننے والا آدمی اگر آ جائے تو سونچیں بھی یہاں تو بڑے علمائے کرام رہتے ہیں بڑی بڑی ڈاڑی ہیں یہودی مگر آپ کو تاجیب ہوگا کہ وہ دکان سے گوش لے کر کے نہیں کھاتے مسلمان کی دکان کا گوش کھا لیتے ہیں اس لئے کو جانتے ہیں کہ مسلمان اللہ کے نام سے زبا کرتا لیکن جھٹکے کا گوش یہودی نہیں کھاتا وہ نہیں لیتا دکان سے گوش لیکن مسلمان خرید لیتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو اسلامی زبیہ اور سب پر لکھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اسلامی زبیہ حلال 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 بسکٹ پر ڈبل روٹی پر کیک پر سب پر لکھا ہوگا حلال تو کیا وہ بھی کہ زبا ہو کر کیا تھا تماشا ہے سمجھے نا تو اس سے ایک دکاندار نے لوگ باتیں کرتے تھے کہیں بیٹھے ہوتا کہ ایک دکاندار نے دیکھا کہ اس دکان پر رشک اتنا کیوں ہے کہنے لیے اس لئے ہوای کہ یہ حلال بیشتا ہے وہ بیشتا تھا خنزیر اس کمبخت نے کیا کیا اپنی دکان پر بھی لکھ دیا حلال وہ سمجھا کہ جیسے گائے کا گوش بکرا تو یہ بھی بکنے لگا اس کو پتہ ہی نہیں کہ پھر خنزیر کو تو مظالم بنیائی تو پھر حرام مانتا ہے یہ حلال تو زبا کرنے سے گائے اور بکری ہوتی ہے تو یہ سارے تماشے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں وہ جب اتنی پابندی کرتے ہیں ہم مسلمانوں کو کتنی پابندی کرنی چاہئے خلفہ راشدین نے کتنی پابندی کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بزرگ کا واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ خربوزہ کھانے کے بڑے شوقین تھے جس کو فارسی میں خربوزہ کہتے ہیں لیکن وہ عوام پر یہ لفظ آگیا خربوزہ کہ وہ کہتے تھے کہ میری نظر کوئی حدیث نہیں گزری کھوز انہیں خربوزے کو ایسے کھڑا کاتا یا آڑا کاتا زندگی بھر انہیں خربوزہ نہیں کھایا اتنے سنتوں کے متی اور فرما بردار جو مرزا کہتا تھا کہ حضور کی اطاعت کرنے پر بھی آدمی نبی بن جاتا حضور کی امت میں تو ایسے ایسے متی فرما بردار گزریں جس کی نظیر نہیں ملے گیا کسی امت میں ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی اطاعت گزار ہر معاملے میں حضور علیہ السلام کی فرما برداری تو دوسرے لوگ اپنے مذہب کو بہت اچھی طریقے سے تھامے ہوئے مسلمان اپنے مذہب کو ضائع کر رہا ہے تو غدا کے لئے اپنے مذہب میں دیکھیں زندگی تو گزری جائی کسی طرح بھی گزری گیا نہ کھا گوشت آپ دالوٹی کھا لیا کریں لوگ کہتے ہیں بہا بڑا مشکل اسلام آپ لے کر کے آئے اس پر تو عمل کرنا بہت مشکل ہو گیا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہارلینڈ میں گیا تو وہاں کے کچھ ریسٹورنٹ والوں نے میری دعوت کی میں نے سے کہا دیکھیں صاحب میں کھانا تو کھاؤں گا نہیں ٹھیک ہے اور کہیں بھی نہیں کھاتا میں آپ چائے پیلا دیں مجھے بس وہ آئے جانا خیر انہیں چائے رکھ دی ہم رہے سامنے اور آپس ہمیں بات کر رہے کہلے بھی مولانا جو اسلام لائے نا یہ بہت تکڑا ہے ہمارے بس کھانی کہلے دیکھیں ہم ہوتل کا کام کرتے ہیں تو رش لگ جاتا آپ کہتے ہیں خنزیر تلنے کے لئے الگ تڑھائی رکھنی چاہیے مشلی کے لئے الگ رکھیں مرغی کے لئے الگ یہ ہم سے نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں خنزیر بھی اسی کڑھائی میں تل دیتے ہیں اور مرغی بھی اسی تلائی میں مشلی بھی اسی کڑھائی میں اور پھر سنیے تلنے کے بعد بھی تیل لایا نہیں ہوتا کہلے پھر یہ تیل نکال کر کہ ہم ایک تین میں رکھ دیتے ہیں یہ کریم اور بنانے والے جائیں یہ ہم سے ایک تیل لے جاتے ہیں جو کریم ملتے ہیں نا یہ بھوٹی پالا اور والے اس میں بھی ایک انصر حرام کا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں باہر ملکوں میں اسلامی سوسائیٹی والوں میں بڑی بڑی لسٹیں چھاپی ہیں اس پر وہ نشانات بنے ہوتے ہیں کوئی نمبر پڑے ہوتے ہیں اس نمبر کی کریم استعمال نہ کی جائے اس نمبر کی ڈبل روٹ استعمال نہیں کی جائے کہ یہ مشتبہ ہے یہ میڈیکل استعمال نہیں کیا جائے گولیوں کے ڈبے پر بھی وہ لکھے ہوتے ہیں عدد اس کے ایک کاپی ہم سفر کرتے ہیں تو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جو مسلم سوسائیٹی ہیں بڑی بھاگ دوڑ کر کے بڑے بڑے سائنٹیس سے انہوں نے ملاقات کر کے ایسی ساری فیری جمع کر لی مسلمانوں کو حرام سے بچانے کے لیے تو وہ مسلمان اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ حرام سے بچا جائے محترم حضرات وہاں بھی اور یہاں بھی ہر جگہ حرام اور ناجائز سے بچا جائے لوگ کہتے ہیں ہم مشکل اسلام پیش کر رہے ہیں تو دیکھئے گوشت آدمی کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے جب کھاتے ہیں ہاں پریغزہ اور حضور کا اشاد ہے کہ جو حرام سے بدن بنا ہے وہ جہنم میں جائے گا اس لئے حرام سے پریز کیا جائے حرام سے مراز سود گوشت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حرام ان سب سے پریز کیا جائے اور حلال اختیار کیا جائے ٹھیک ہے کچھ کم کھا لیجیے آپ یا کچھ مہنگی چیز لینی پڑ جائے آپ کو تو اس کو برداشت کر لیں ہاں مگر اس کام کو مت کریں ہاں ہاں بینکوں کے سود سے بینکوں کے منافع سے اور دیگر ایسی کمپنیاں جو ہیں ان سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے تو میں بتا رہا تھا آلہ حضر فادر بلجوی نے مذہبی میدان میں بھی سب کا مقابلہ کیا اور سیاسی میدان میں بھی مقابلہ کیا یعنی وہ سیاست جو مسلمانوں کو گمرا کر رہی ہو اس سے مسلمانوں کو بچایا یہ آلہ حضر فادر بلجوی کا کارنام اور ایک اور کارنامہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر انشاءاللہ ہم کسی تفصیل سے بات کریں گے سارے نوٹس ہم لکھ کر کے لائیں گے کہ اس زمانے میں جو ترجمیں شبتے تھے بڑی عجیب و غریب قسم کہ اس میں غلطیاں تھی فحش اور آلہ حضر بلجوی نے مولانا عمجد علی صاحب رحمت اللہ کہنے پر قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں بہترین ترجمہ کیا جو کنزول ایمان کے نام سے ساری دنیا میں چھپتا اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہندی میں بھی ہو گیا اردو میں تو کیا ہی تھا ایک علامہ مولانا محمد رحم سکندری صاحب میں پیر جو گوڑ پیر پگارہ صاحب کا گوڑ جو اس میں ایک بہت بڑا دارلوم ہے دارلوم جامعہ راشد دیا اس کے شیخ الہد مولانا محمد رحم سکندری صاحب انہیں سندھی میں بھی ترجمہ کیا پشتوں میں بھی ترجمہ ہو رہا بنگال میں گیا چار پانچ سال پہلے تو بنگلہ زبان میں بھی کنزول ایمان کا ترجمہ ہو رہا تاکہ اس کو پڑھ کر کے آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے تو ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو کنزول ایمان پڑھئے آپ اور اس پر ہم ایک پورا تقابلی جائزہ جو ہے وہ کسی وقت میں ایک اطوار ہم اسی پر بیان کریں گے کنزول ایمان کے خوبیوں پر اور اور ترجم جو ہیں ان سے کیوں بچا جائے اس کو ہم خالی زوانی نہیں بڑھ کے بلد دلائل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسے بیان کریں گے چھبیس سفر این جمعے کے وقت میں جب ازان ہو رہی تھی تو آراد کا وصال ہوا اور وصال ہونے پر آراد فاض بریلوی نے املہ کروایا کہ یہ یہ کرو کہ میرے انتقال کے بعد کیا ہونا چاہیے ایک تو وصیت یہ کی کہ میرے انتقال جب دفنہ دیا جائے تین ددت قبر کے قریب تلاوت قرآن مجید کی جائے اور یہ جملہ لکھا کہ نیا گھر ہے ہو سکتا قرآن کی تلاوت سے دل لگ جائے یہ جملہ لکھا اور فرما کہ سنو جب جنازہ اٹھے تو خبردار میری شان میں کوئی منقبت مت پڑنا کوئی میری شان میں قصیدہ مت پڑنا اور ہم نے تو دیکھا کہ آج کل لوگ اپنا قصیدہ خود لکھ دیتے ہیں کہ بھئی ناتخانیوں یہ قصیدہ تم پڑنا اور جو قصیدہ پڑھا جائے تو موریدین جو ہیں نظرانوں کا ڈھیر لگا دیتے ہیں بھئی ہمارے پیر صاحب کی تعریف ہو رہی جتنے سیغے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ہیں وہ سب اپنے پیر کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں سمجھے اور ناتخانوں کا مزا اس میں ہے اگرچہ زامان یہ کہتا ہے کہ ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے مدنی والے کی نظر کرم چاہیے بزاہی تو یہ کہتا رہتا لیکن نوٹ سمجھتا رہتا ہاں غرض نہیں کہ وہ کیا کلام پڑھ رہا ہمیشہ بزرگوں کو کلام پڑھو یہ آج کل نئے لوگ جو ہیں نہ انہوں نے اردو عدب پڑھا ہے نہ اردو عدب سیکھا ہے نہ کسی سے اصلاح لیتے ہیں بڑے بڑے شورا اپنے سے سینئر جو شائر ہوتا اس سے اصلاح لیا کرتے جیسے مولا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی مولانا حضور آلہ حضر فاضل بریلوی سے اصلاح لیتے ہیں اپنے کلام کی اور استاد داغ دہلوی بہت مشہور شائر تھے اس زمانے کے ان سے اصلاح لیتے ہیں تو بغیر اس کے کام نہیں ہوتا یہ علوم ایسے آدھات میں فرمایا کہ ناد کہنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادیف ہے ادھر گیا تو توہین رسالت میں دونوں طرح نقصان تو یہ کام آدمی اگر نہیں جانتا تو زبردست اس کو جاننے کی کوشش مت کیجئے گا اور بعض شورا جو ہیں وہ لوگ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ عدب نہیں پڑا ایک تو عالم نہیں ہوتے شورا بڑی فیض غلطیاں ہو جاتی ہیں ایک دو ہے ہمارے استاد حضرت علامہ عذری صاحب رحمت اللہ علیہ کے جلسے میں تھے کسی نے یہ نات پڑ دی ایسا آشق کوئی نہیں ہے جیسے اطالہ فوراں اللہ حضرت علیہ صاحب نے ڈانٹ کر کے بٹھا دیا فرما تم نے کوئی آشق یا عشق کا کفل سوا پڑا ہے لغت میں کس کو کہتے ہیں ارے عشق اور آشق اس کو کہتے ہیں جو اپنے محبوب کے یاد میں جلتا اور کڑتا اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے پاک کوئی اور نات سنا تو یہ نات چلتی رہی ایک عرصے تک ایسا آشق کوئی نہیں ہے جیسے اطالہ تو آشق کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حرام ہے اور بچنا چاہیے لیکن بیان ہو رہا ہے تو لوگ کیا فرمایا جب میرا جنازہ اٹھے تو خبردار کوئی شیر میری شان میں مت پڑنا بلکہ کچھ پڑنے کو جی چاہے تو یہ پڑنا حضور کی نات پڑنا میری نات یا میری منقبت نہیں پڑنا تو اس قدر مہتاد زندگی تقوی پریزگاری آلہ حضر فاضل بریلوی آپ کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے بتاتے ہیں کہ آلہ حضر کا تقوی پریزگاری شریفت استقامت دیکھنے سے صحابہ کرام کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ جب چودہ سو برس کے بعد ایک آدمی کا یہ حال ہے تو صحابہ کا کیا حال ہوگا کوئی تا تو فرما برداری مگر ایک آقے بننا اندیش نے اس کو یہ بنا کر کہ کتاب میں ترمیم کر دی اور چھاب بھی دی کہ آلہ حضر فاضل بریلوی کو دیکھنے والے کہتے ہیں جب میں نے مولا احمد عزق خان کو دیکھا صحابہ کرام کو دیکھنے کا شوق ہمارے دلوں سے اٹھ گیا حالانکہ عبارت یہ نہیں عبارت یہ تھی کہ آلہ حضر کو دیکھنے سے صحابہ کو دیکھنے کا شوق بڑھ گیا وہ کیسے ہوں گے جو حضور کی تاعت کرتے تھے شریعت کا اتباع آلہ حضر فاضل بریلوی ساری زندگی لکھنے کے معاملے میں بھی فتاوے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آلہ حضر کو غلطی سے محفوظ رکھا یہ یاد رکھیں مہل سنت کے اعتقاد کیا ہے انبیاء اور فرشتے یہ غلطیوں سے معصوم ہیں اور علماء اور اکابر اور اولیاء جو ہیں یہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھتا تو آلہ حضر فاضل بریلوی ان میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خطاؤں سے اور گناہوں سے محفوظ رکھا ساری زندگی بہت اچھی صاف ستری گزاری یہی وجہی کہ آج تک آلہ حضر فاضل بریلوی کا نام ہے کہ دنیا مانتی ایک بہت بڑے علامہ گزرے علامہ عبد المصطفی آزمی ہندوستان کے ہمارے علامہ عبد المصطفی آزری صاحب کے ہم سبق تھے نام دونوں کا ایک تھا دیکھنے میں بھی دونوں ایک جیسے ہی تھے تو انہوں نے اپنی کتاب معمولاتِ عبرار میں ایک جگہ لکھا کہ عرب دنیا کے علماء جو سننی ہیں وہ کہتے ہیں علامت بن گئے جب کوئی ہندوستان سے ہم سے ملنے کے لئے لوگ آتے ہیں ہم ان کے سامنے مولان احمد عرض خان صاحب کا ذکر کرے کہ ان کا چہرہ دیکھتے ہیں کیسا ان کے چہرے پر مسکراتو چہرہ کھل کھلا جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنا سننی بھائی اور جس کے چہرے پر جھرییاں آ جائیں متغیر ہو جائے چہرہ تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سننی نہیں کسی اور جماعت کا پھر اس کا ہم آدھا پہ اعترام نہیں کرتے تو آدھا حضرت ایک حق کی علامت بن گئے دنیا میں عزیز آمی گرانی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و ردوان کے پھولوں سے بر دیں ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں جو ان کے پیروکار ہیں اور اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت اتا فرمائے وَبَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا